کس نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ہی ہمارے دوست ہیں آئر والے ملکوں کو اس سے زیادہ سخت پابندیہ لگانی چاہیے کوئی دوستی نہیں ہوتی جو کرز دیتا ہے وہ ٹنڈے سے اپنا کرز بسوط اس کو کرنا چاہیے کیا اس میں بائیس کروڑ اپاہج رہتی ہیں میں تو ان لوگوں پر حیرت کرتا ہوں خدا کی قسم یہ امریکہ برطانیہ کینیڈا یورپ ایشن ڈیولیپن بینک ورلڈ بینک پلانا ڈیمکانا گھنٹا ابھی تمہاری اوقات ہے تمہیں ٹکے ٹکے کے لوگ دو دو پیسے کے لوگ چھوٹے موٹے کسی گاؤں کسی دیات کسی ندی کسی نالے سے نکل کر کے جو کل تک اس میں غوتیں مارتے تھے وہ نکل کر کے کسی جگہ پہنچنے والے لوگ حکمرانوں کی جانب سے کی جانے والی اس دن دھڑے ڈکیتی میں زیادہ نہیں چالیس عرب روپے کا ٹیکہ لگا ہے پاکستانی عوام کو ایک یہ والی باتیں بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ہم ڈیفولٹ ہو گئے تو شاید تب ہی یہ ڈیپوزٹ ہمیں واپس کرنا پڑے گا پھر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلی مردوہ سعودی عرب نے شاید لکھوایا ہے سعودی عرب کو شاید ہم پر کوئی یقین نہیں ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بہت گسے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم 22 کروڑ کی اپاہیج قوم ہے جو اپنے دم پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھوڑی سی مصیبت آنے کے بعد ہی ہم کٹورہ لے کے دوسرے دیشوں کے آگے ہڑے ہو جاتے ہیں نہ سعودی عرب ہمارا دوس ہے نہ کوئی اور اسلامی ملک سب بزنس کے طور پر اپنے ملک کو چلاتے ہیں اور ہمیں یہ چیز 50 سال پہلے ہی سیکھ لینے چیز ہیں مگر آت تک ہمیں ہوش نہیں آیا ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگلے ویڈیو میں پاکستانی اینکر گصہ ہوا جب اسے پتا چلا ہے کہ کرونا میں جو فنڈ ملا تھا اس میں اتنا بڑا گھپلا ہوا ہے جو پورے پاکستانی ہسٹری میں نہیں سننے کو ملتا ہے اس کے بعد تو پاکستانی اینکر برس پڑا ہے عمران کان سرکار کے اوپر اور کہتا ہے کیا یہی مدینے کی ریاست ہے اور اس کے علاوہ آئی ایم آف آف ساؤدی عرب کا دونوں کا ڈرس ہتا رہا ہے پاکستانی میڈیا کو اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے دونوں کو بیلنس کر کے چلا جائے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے آئیے فرینڈ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ریالسٹیک ہونا زیادہ ضروری ہے آپٹیمسٹ ہونے سے یہ جو کرزوں کے ہم بات کر رہے ہیں باہر والے ملکوں کو اس سے زیادہ سخت پابندیہ لگانی چاہیے کوئی دوستی نہیں ہوتی جو کرز دیتا ہے وہ ٹنڈے سے اپنا کرز وسوط اس کو کرنا چاہیے کیونکہ جس بے ضمیری پر ہم اترے ہوئے ہیں پاکستان کیوں کردے کی معیشت بن گیا ہے کیا اس میں بائیس کروڑ اپاہج رہتے ہیں اگر یہ ملک لینڈ ری فارمز نہیں کر سکتا ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں کر سکتا اپنے وارٹر پریزر وائز نہیں بنا سکتا اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو ڈیولپ کر کے قوم کی فلا کے لیے کام نہیں کر سکتا اور صرف کرزے لے کے معیشت چلانی ہے کبھی آئی ایم ایف کے آگے کبھی ورلڈ بنک کے آگے کبھی جیپین کے آگے کبھی ایشیا بنک کے آگے کبھی دوستوں یاروں کے آگے کوئی دوستی یاری نہیں ہوتی کس نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ہی ہمارے دوست ہیں کیا ہماری ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ سٹیٹس کے انٹر سٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں ان مفادات کے اندر رہتے ہوئے راستیں اپنا کام کرتی ہیں تو وہ کرز دیں اور اس سے بھی زیادہ سخت شرائط آئید کریں تاکہ ہماری غیرت جاگے اور ہمیں شرم آئے اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں ہمیں تو پہلی دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جیل صاحب ہمیں تو تب ہی کوشش کرنا شروع کر دینی چاہیے تھی نا ہمارے ساتھ ہم سایا ملک ہے ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے ہمیں آج میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں چومی سوی ٹرانچ کے اوپر جا کر ہم لوگوں کو کیوں انتظار کرنا پڑا کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں دیکھیں کبھی بھی اگر شرم آ جائے غیرت آ جائے کبھی بھی ریالائزیشن ہو جائے تو it is never too late اگر تیتیس بلین ڈالر کرس تھا اور آج وہ ایک سو پندرہ بلین ڈالر ہو گیا ہے تو کیا چودہ سالوں میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ چودہ سالوں میں پاکستان کی کتنی ترقی ہوئی جس میں صرف 78 بلین ڈالر فورن ڈیٹ لے کے ہم نے حکومت چلائیے حکمرانوں کی جانب سے کی جانے والی اس دن دھڑے ڈکیتی میں زیادہ نہیں چالی سرب روپے کا ٹیکہ لگا ہے پاکستانی عوام کو اور بس وہ بتایا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کے جنرل شجا پاشا کے سیاسی اولاد بھلا کون عمران خان کے سوا وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو حکمران چور ہوتا ہے اور اس وقت کا کتنا حسین اتفاق ہے کہ اس وقت کے حکمران اس وقت کے چور حکمرانوں سے اس کے چنگل سے نکل کر کے ہم ایک ڈکیت ایک ڈاکو کے ہاتھ میں اس کے چنگل میں آگے پسیں شوم یہ قسمت آگے کونہ پیچھے کھائی کرونا ریلیف پیکج کے نام پر جو امداد یا جو بھیک ہمیں ملی تھی اس میں چالیس عرب روپے مستحقین میں بڑھ چکے ہیں خیر سے یہ ایسی اطلاع تو نہیں جس پر کوئی آدمی ششدر رہ جائے اپنی انگلیاں چبا ڈالے کیا اب بھی لوگوں کو یقین نہیں آگیا کہ ہم چوروں کی چنگل سے نکل کے ڈاکووں کے نرگے میں پھنس چکے ہیں جب آئی ایم ایف کی طرف سے حکم نامہ آ جائے اور بھیگ بھی ساتھ ساتھ ملنے والی ہو جس میں سے خرد برد ہی ہوگی یہ کوئی انوکی بات ہے یہ کوئی انوکی بات ہے میں تو ان لوگوں پر حیرت کرتا ہوں خدا کی قسم یہ امریکہ برطانیہ کینیڈا یورپ ایشن ڈیولیپن بینک ورلڈ بینک پلانا ڈمکانا گھنٹا ابھی تمہاری اوقات ہے تمہیں ٹکے ٹکے کے لوگ دو دو پیسے کے لوگ چھوٹے موٹے کسی گاؤں کسی دیاد کسی ندی کسی نالے سے نکل کر کے جو کل تک اس میں غوتیں مارتے تھے وہ نکل کر کے کسی جگہ پہنچنے والے لوگ تمہیں بے وقوف بنا دیتے ہیں اور تمہیں پتہ تک نہیں چلتا کیا جھک ماری ہے تم لوگوں نے بیرون ملک پڑ پڑا کر کے تم سے اچھے تو یہی لوگ ہیں نام کے پینڈو ہیں نام کے دھیاتی ہیں نام کے گوٹھ والے ہیں لیکن ان کے کام دیکھ ان کے کام دیکھ بابو یہ تم لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی کس نے کہا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نامی اسی ایتھارٹی نے مہنگے وینٹی لیٹرز خرید ہے جس سے دس لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا یاد رکھنا اس کا سربراہ کون تھا یاد رکھنا اس ایتھارٹی میں کون کون تھا جن کے اوپر سوال نہیں ہو سکتا جن کے اوپر سوال کرو تو ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے قومی مفاد برگیڈ حرکت میں آ جاتی ہے یاد رکھنا ناظرین ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے تین عرب ڈالرز ڈیپوزٹ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اہم تفصیلات آج کی پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے کچھ مختلف رنگ دیا جا رہا ہے اس واملے کو کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جو ڈیپوزٹ دیا گیا ہے سعودی عرب پر طرف سے اس میں کچھ اہم اور بہت مشکل شرائط ہیں عدیل ایسی کون سے شرائط ہیں اس معاہدے کے اندر جو یہ قرضہ یا یہ ڈیپوزٹ ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر گھنٹے کے نوٹس پہ سعودی عرب نکلوا سکتا ہے ابھی یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام لیٹ ہو رہا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑا ریلیف ہے آپ کے ریزرز بڑھ گئے ہیں پہلے سترہ عرب ڈالرز پہ تھے اب یہ تین عرب ڈالر آگیا ہے بیس عرب ڈالرز پہ پہنچ گئے ہیں اس پہ زائرہ ڈالر لیکن ایک یہ والی باتیں میں سامنے آ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ہم ڈیفولٹ ہو گئے تو شاید تب ہی یہ ڈیپوزٹ ہمیں واپس کرنا پڑے گا آج تک پاکستان نے الحمدللہ ایک روپے کا بھی ڈیفولٹ نہیں کیا جب سے پاکستان بنایا ہے پھر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلی مردوہ سعودی عرب نے شاید لکھوایا سعودی عرب کو شاید ہم پر کوئی یقین نہیں ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے تین عرب ڈالر وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو بغیر لکھے پڑے ہی دے دے گا اس سے پہلے بھی لکھواتا رہا ہے اس سے پہلے بھی جتنے ڈیپوزٹ ہوئے ہیں تو اس بات کیوں مختلف رنگ دے جا رہا ہے اس سے پہلے یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ایسے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام پہ ایسے بات کی جاری ہے جیسے اس حکومت نے پہلی مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام لیا ہے آئی ایم ایف کے جو بیس بائیس پروگرام اس سے پہلے لیا گئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تو انہوں نے لیا ہی نہیں تھے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دینے چاہیے وہ کیوں لینے پڑ رہے ہیں یا آپ نے ادائیہ کرنی تھی اور بیس عرب ڈالر کا تو آپ کا شارٹ فال تھا جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت اگر نہ جاتے پروگرام میں آپ پروگرام میں گئے ہیں اور ماضی میں پروگرام دورے چھوڑ کے بھاگ دے رہے ہیں کمیٹمنٹس پوری نہیں کی اس مردبہ وہ کہہ رہے ہیں جیے لکھ کر دیں بلکہ کر کے دیں اس مردبہ ہم نے وعدوں پر صرف حمل نہیں کرنا تو کونسی ایسی چیز ہے جس کو متنازہ نہیں بنایا جا ہر چیز کو تو متنازہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہ تمام چیزیں ملک کے لیے ہیں